اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا لوگ اماندار تھے خوشحالی تھی اس لیے جرائم بھی کم تھے لوگ اتنے خدا ترس تھے کہ بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتے تھے ایک دفعہ کی بات ہے برسات کا سہانہ موسم تھا بادشاہ اپنے وزیروں اور مسائبوں کے ساتھ سیر کو نکلا جنگل کی قریب ڈیرے ڈالے گئے بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا مختلف طرح کی کھیل تماشی اور تفریحات ہونی لگی جنگل میں منگر رچہ ہوا تھا اچھے اچھے پکوان بن رہے تھے کھانی کا وقت ہوا دستر خان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک برے سے درک پر ایک بہت برا بندر بیٹھا خموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی بندر پتھر سے نیچے اترا اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا پھر اس نے وہ ٹھیکری بادشاہ کو دے دی بادشاہ خود بھی یہ تماشاہ دیکھ رہا تھا اور ٹھیکری پر لکھا تھا میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا بندر پتھر سے نیچے اترا اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا پھر اس نے وہ ٹھیکری بادشاہ کو دے دی بادشاہ خود بھی یہ تماشاہ دیکھ رہا تھا اور ٹھیکری پر لکھا تھا میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے بلکل ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے ایسے ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے تب ہی میں کھانا کھاؤں گا بادشاہ کو بری حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف فلک پر سکتا ہے بلکہ اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئے اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دستر خوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو جو کہ ہمیں پیش کیا گیا ہے بادشاہ کی حکم کی تعمیل ہوئی جب دستر خوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا نوکروں نے اس کے ہاتھ دلوائے پھر بڑی تمیز سے اس نے دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دوئے اور واپس پتھر پر جا کر بیٹھ گیا بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں آسمان پر کالے بادل سا گئے نوکروں نے جلدی جلدی کھانا سمیٹا بادشاہ نے کہا ایک ٹارٹ کا ٹکرا بندر کے پاس پی رکھ دو کہیں یہ بھیگ نہ جائے کسی کا پال تو بندر لگتا ہے نوکر ٹارٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جڑ ٹھیکری پر کچھ لکھ کر نوکر کو دے دیا نوکر بادشاہ کے پاس گیا یہ تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ ویسے ہی ساز و سمان تیار کروں تب میں آؤں گا بادشاہ اب بقائدہ دلچسپی لے رہا تھا بادشاہ کی حکم سے فوراں شاہی خیمے جیسا ایک دوسرا خیمہ خرا کیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا اتنے میں باری شروع ہو گئے بندر بری نفاست سے اٹھ کر خیمی میں آیا بادشاہ جتنے دن بھی سیر و تفی کی گھر سے وہاں ٹھہرا بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو اس نے نوکروں سے کہا اس بندر سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے ساتھ چلے گا بندر نے پھر ٹھیکٹی پر لکھا جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری میں ہے ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کرواؤ پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا اچھی تفریح ہے اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے ایسا شائستہ اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ہماری سواری جیسی سواری اور تیار کرو اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ محل میں لے چلو بندر بڑی شان سے شہر میں داخل ہوا اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا شہر کے لوگ بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا باہر جو نوکروں کے مکان ہیں ان میں سے ایک مکان میں بندر کو چھوڑ دیا جائے بندر کو اب کاغذ کلم بھی دے دیا گیا تھا اس نے کاغذ پر لکھا میں یہاں نہیں رہوں گا جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے بھی تیار کروایا جائے ویسے ہی ساری اسائشیں بھی ہو تو پھر میں رہوں گا ورنہ میں واپس سلا جاؤں گا بادشاہ کا ایک محل اور بھی تھا جہاں وہ گرمی کے موسم میں رہا کرتا تھا اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کیلئے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا نوکروں کو بہت برا لگتا تھا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت شاہی احتمام کے ساتھ کرنی پر رہی ہے لیکن بادشاہ کا حکم تھا اور بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چیر ہو گئی تھی وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہ دی کہ اس بندر کو واپس سنگل میں چھروا دے کوئی بدروح لگتی ہے لیکن بادشاہ اس بات پر راضی نہ تھا ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ دینے والا ہوتا تو جڑ سے اس کے ہاتھ سے کاغذ کلم لے کر پھار دیتا اور صحیح فیصلہ لکھ کر ان کے سامنے رکھ دیتا شروع میں تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ بندر کی وجہ سے بہت سی غلطیوں سے بچ گیا ہے بے گناہ سزا سے بھی محفوظ رہے ہیں اور گنہکاروں کو بھی سزا ملی اور بھی کئی ایسے فیصلے کرنے میں بندر نے مدد کی جو بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے فائدہ مند تھے دیرے دیرے بادشاہ اپنے سبھی فیصلے اور احکامات سادیر کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگا درباری بھی اس اکلمن اور پرے لکھے بندر کے آدھی ہو چکے تھے لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہو وہ لگاتار بادشاہ سے کہتی رہتی اس بندر کو کہیں اٹھوا کر پھینک دو جنگل میں چھوڑاو نہیں تو ایک دن یہ آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے یہ آپ کو ہٹا کر خود راز گردی پر بیٹھ جائے گا بادشاہ بیغم کو سمجھاتا بیغم اب یہ ممکن نہیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی معمولی بندر نہیں ہے اب تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے ہماری سلطنت میں اس کی وجہ سے بہت بہتری آئی ہے پھر ہمیں اللہ پر بروسہ رکھنا چاہئے وہ ہماری حفاظت کرے گا لیکن بیغم کو چین نہیں آیا انہوں نے بندر کو مروانے کی سازش کی بندر کے لیے جو کھانا بیجا جا رہا تھا اس میں زہر ملوا دیا گیا اور اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا اور بادشاہ کو ایک پرسے پر لکھ کر دیا کہ مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کو خاندان کے بہت مہنگی پڑے گی بادشاہ کو جب اس سازش اور زہر کے بارے میں پتا چلا تو اسے بہت غصہ آیا نوکروں کو بلائیا اور ڈانٹا اور بیغم کو سمجھایا کہ آئندہ کوئی ایسی ہماکت مت کرنا بیغم دل ہی دل میں چن ملکہ رہ گئے بادشاہ کی ایک ہی خوبصورت بیٹی تھی بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا بندر کے چرچے اس نے بھی سنے تھے اور اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل میں جا رہا تھا شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھری ہو کر بندر کو دیکھنے لگی بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو وہی رک گیا اور اسے گوڑنے لگا اور اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز جب شہزادی بند سمر کر آئینا دیکھ تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا بندر نہ جانے کیسے اس کے کمرے میں گسا رہتا شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑ جاتا پھر کئی دن بندر اس کے کمرے میں نہیں آیا جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو پھر بندر نے سننا شروع کر دیا اس نے پرچہ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھمایا اور پرچے میں لکھا تھا کہ تم اس سے شادی کرو گی یقین کرو میں بہت خوبصورت ہوں شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہزیب مند بندر ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا دیرے دیرے شہزادی کا ڈر ختم ہو گیا اور اسے اس بندر سے ہم دردی ہو گئی وہ سوچ تھی اتنا محسب سمجھدار اور پڑا لکھا ہے میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچا لیا ہے ہم پر اس کے بڑے احسان ہیں اور اگر اللہ نے اسے بندر کی صورت دے دی ہے تو اس کا کیا قصور ہے اب شہزادی اس بندر سے ڈرتی نہیں تھی وہ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں رکھتا اسے دیکھتا اور پھر چلا جاتا ہوتے ہوتے یہ بات ملکہ کی کانوں تک جا پہنچی اس نے تو سارا محل سر پر اٹھا لیا بندر کو خوب برا بلا کہا غالیاں دی اور بادشاہ کے سامنے جا کر رونا دونا کیا اور کہنے لگی اب تو حد ہی ہو گئی اب آپ کا وہ چہیتہ بندر آپ کی لادلی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گیا ہے یا تو اسے نکال دو یا میں زہر کھا لوں گی میں تو تنگ آ گئی ہوں بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے شہزادی نے سچ سچ ساری بات بتا دی اور کہا اببہ جان پہلے تو واقع مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا لیکن اب نہیں لگتا مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مسئیبت پری ہے بادشاہ کو تو اتمنان ہو گیا کہ شہزادی کی زان کو کوئی خطرہ نہیں لیکن پھر بھی انہیں یہ بات پسند نہ آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آ جائے انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں پہنچا بندر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا بادشاہ نے اس سے کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے تمہیں اپنے برابر کا درجہ دیا ہے جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کرتا لیکن اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا یہ مجھے گوارہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ بندر جرسے محل میں سے کاغذ اور کلم لائے اور لکھنے رکھا پھر اس نے لکھ کر بادشاہ کو دے دیا اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ساہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی بادشاہ تو حقہ بقہ رہ گیا اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اور اس بندر سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا آپ میرے محسین ہیں آپ نے مجھ پر احسان کیا مجھے اس محل میں رکھا اس لیے میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رگنا چاہتا بادشاہ کو اپنی موت سامنی نظر آئی تو وہ بولا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا بندر نے لکھا جو کچھ بھی ہے مگر وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے بادشاہ بچارہ محل میں واپس آ گیا بڑا سکت پریشان تھا ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اپنی زندگی کیا کرتا کیا نہ کرتا ساری رات تہلتے گزری لیکن بیگم کو اس نے کچھ نہیں بتایا وہ جانتا تھا کہ وہ محل سر پر اٹھا لے گی کہے گی تم اسی لائک ہو تم اسے لائے ہی کیوں دے صبح ہوئی تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے نہیں کرے گا اپنی بیٹی کو بندر سے بیانے کی بجائے وہ اپنی جان دے دے گا کچھ نصیحتیں اور وسیطیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس کیا اور اسے سمجھانے لگا کل اگر اسے کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنی ماں کو کیسے سمالنا ہے اور سلطنت کی کاموں کو کیسے دیکھنا ہے کون کون وفادار لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بڑھ کر کہا ابباجان آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ سوبر سیئیں گے اور حکومت کریں گے بادشاہ نے شہزادی کو سمجھایا اور بولا بیٹی وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے کہتا ہے یا تو تمہاری شادی اس سے کر دو یا وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں اس بندر سے بیار ڈالوں تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترقیبیں کر چکی ہے لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے وہ بہت چلاک ہے میں آج اس کو صاف جواب دے دوں گا اور وہ شاید فوراں ہی مجھے مار ڈالے تم اپنی ماں کے ساتھ تیخانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر چلا نہ جائے شہزادی کہنے لگی اببہ جان آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے آپ صرف میرے باپ نہیں اس سلسنت کی بادشاہ بھی ہیں آپ کی رایہ کا آپ پر کچھ فرض بھی ہے رایہ کو کون دیکھے گا آپ چاہ کر بندر سے رشتے کیلئے ہاں کر دیجی تقدیر کی ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہو کر رہے گا بادشاہ مان گیا حالانکہ اس کا دل پریشان تھا لیکن مجبور تھا جا کر بندر کو اپنی رضا مندی سنائی بندر نے کہا آپ شادی کی تیاریاں کیجئے ملکہ کی کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا بہت روئی دوئی جان دینے کی دمکیاں دی بال نوچے کپڑے پھارے لیکن ہونی کو کون ڈال سکتا ہے نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شادی ہو گئے شہزادی رکھ سر تھو کر بندر کے محل میں چلے گئے تب اممہ جان کو کھولا گیا بہت واویلا کیا روئی پیٹی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اگرے دن صبح جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی سب بہت حیران ہوئے اس کی اممہ اسے گھلے لگا کر رونے لگی لیکن بیٹی نے کہا اممہ اب رونے دونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں جو میری قسمت میں ہو گیا میں اس سے خوش ہوں اممہ کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی وہ بولی تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے شہزادی بولی ہاں میں خوش ہوں اب رونہ دونہ بند کروں شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام کو اپنے محل میں چلی جاتی خوشی اور اتمنان کے اس کے انگ انگ میں پھوٹ رہا تھا بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمن ہو گیا تھا لیکن اممہ جان کو یہ بات کسی طرح حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے ایک دن اممہ نے چھانبین کرنے کی ٹھان لی رات کو انہوں نے نوکرانی کی چادر رو رہی اور بندر کے محل کی طرف نکل گئی عام طور پر رات کو بندر اپنی محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا لیکن اتفاق سے اس دن پتہ نہیں کیسے دروازہ کھلا رہ گیا اممہ جان چکے سے اندر گز گئی شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا اندر سے ہسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں کسی مرد کی آواز بھی تھی اممہ جان نے مارے تجسس کے تالے کے سراغ سے جان کر اندر دیکھا اندر مصری پر شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ نمہ نوجوان بیٹھا تھا دونوں ہنسنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اممہ جان نے دل میں سوچا اچھا یہ بات ہے کبھی تو میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے پھر وہ جانے کو پڑھ دی تو ایک طرف بندر کی خال دکھائی دی اممہ نے سوچا جب اتنا خوبصورت جوان ہے تو یہ موٹی خال اپنے اوپر کیوں رہتا ہے اور بندر کیوں بنا رہتا ہے اگر میں اس کی خال کو جلا دوں تو یہ پھر کبھی دوبارہ بندر نہیں بن سکے گا یہ سوچ کر وہ بندر کی خال اٹھا کر محل میں لے آئی آ کر اسے آگ لگا دی ادھر خال میں آگ لگی اور دوسری طرف شہزادہ جلنے لگا بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا باگا اور غائب ہو گیا حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ خال جل رہی ہے اس نے جلدی جلدی آگ بجائی دیکھا کہ اس کی اممہ جان کی کارستانی ہے ہائے اممہ جان آپ نے یہ کیا کیا میرا سوہاگ ازار دیا کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے اممہ جان بولی مجھے کیا پتا میں نے تو سوچا کہ نہ یہ موٹی خال رہے گی اور نہ ہی تمہارا دلہ اسے پہنے گا شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا بولی ماں آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا اب تھندک پڑ گئے اممہ جان چور سے بن گئے خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا بادشاہ کو پتا چلا تو انہوں نے دو گورے دھرائے لیکن کہیں سے بندر شہزادی کی خبر نہ آئے شہزادی کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی تھی سوک کر کانٹا ہو گئی تھی نہ کھاتی نہ پیتی نہ ہنستی نہ بولتی کچھ دن ایسے ہی گزر گئے پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئے جنگل جنگل سہرا سہرا پٹکتے پھرتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے سب رمو روب مانند پڑ گیا ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیر کے نیچے باٹھی دی اس پیر پر ایک چکور اور چکوری باٹھے دی چکور دراصل ایک خوشنما پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرکرن کی کفر کا سیاہ حصہ اور اس پر سفید چچریاں بنی ہوتی ہیں بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اور نر اور مادہ دونوں اس پیر پر بیٹھے ہوئے تھے چکوری نے چکور سے پوچھا کیا بات ہے تم اتنے اداس کیوں ہوں چکور نے جواب دیا کیا بتاؤں یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہر ہے میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آپلے پڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ بیچارہ سو سکتا ہے سارے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا چکوری نے پوچھا شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی چکور نے کہا کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی اس کی جان تو بچ گئی ہے لیکن سارا بدن بری طرح سے جل گیا چکوری نے پوچھا چکور کیا ہمارے شہزادے کا دکھ کوئی علاج نہیں ہے چکور نے کہا ایک ہی علاج ہے اگر کوئی ہماری بٹھیں اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گول کر چالیس دن تک صبح و شام لگائے تو شہزادے کے زخم بر جائیں گے شہزادی فوراں سمجھ گئی کہ یہ اسی کے شہزادے کی بات ہے چکوری اور چکور تو صبح ہوتے ہی اُر گئے اور شہزادی نے پیر کے نیچے پڑی ان کی ساری بٹھیں اکٹھی کی ایک طبیب کا بیس پدلا اور یورپ کی طرف سر پڑی کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی لوگ خموش اور غمزدہ اپنے اپنے کام کر رہے تھے شہزادی نے جس سے بھی پوچھا یہی جواب ملا کہ ان کا شہزادہ موت کے قریب ہے اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے شہزادی نے بزار سے سندل خریدا دعائیں بیسنے والی خریل لی اور دوسرا ضرورت کا سمان خریدا اور شاہی محل میں جام پہنچی پہردار سے کہنے لگی بادشاہ سے کہو حمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادو طبیب آئے ہیں وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں پہردار دورتا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائے بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ جو بھی شہزادے کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتا انہوں نے اس طبیب کو بھی بلا لیا طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یہاں ہار چکے ہیں پھر بھی اس نے پوچھا بھائی تم کیا کر لوگے دنیا بڑھ کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے شہزادی بولی حضور اگر چالیس دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی پادشاہ فوراں ہی راضی ہو گیا شہزادی کہنے لگی مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہی تا کہ میں دن رات ان کا علاج کر سکو بادشاہ کے حکم سے فوراں اسے کمرہ دے دیا گیا جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا فوراں اپنے کمرے میں جا کر چندل کے ساتھ جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا فوراں اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ سکور چکوری کی بٹھیں پیسی پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے شہزادہ در سے ترپ رہا تھا پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا شہزادے کے زخموں میں تھنڈک سی پڑ گئے نظارے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئے بادشاہ کے پاس سب یہ خبر پہنچیں تو وہ سجدہ شکر بھجا لائے انہوں نے حکم دیا کہ ہر طرح سے طبیب کا خیال رکھا جائے شہزادے نے تیمہ داری میں اپنے دن رات ایک کر دیے اور ہلکی طاقتور گزائیں کھلائیں اس کے زخموں کو صاف کر دی صبح و شام دبا کر لیپ کر دیتی ہفتہ بڑ میں شہزادے کو اتنا افاقہ ہو گیا کہ وہ اپنے اردگرد کی چیزوں پر تحان دینے کے قابل ہو گیا پگری اور داری میں اسے یہ طبیب کچھ جانا پہزانا لگا لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا وہ طبیب اس کے سامنے بہت کم بولتا تھا مہینہ بڑ میں شہزادے کے زخم پوری طرح بڑھ گئے لیکن ابھی کچھ خال کچھی تھی ویسے بھی چکور اور چکوری نے چالیس دن کے علاج کی بات کی تھی تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اسے بہت باری انعام دینی کی تیاریاں کر رکھی تھی لیکن ہوا کچھ یہ کہ چالیس دن کی دوائی اس نے شہزادے کے جسم پر لگا دی کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئے اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی ہاں اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ چلی جائے گی ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی لیکن طبیب کا کہیں پتہ نہیں تھا شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا لفظ آدھ بھی تھا ایک پیسہ عجرت کا لیے بغیر ہی خموشی سے چلا گیا نہ کسی انعام کا تقاسہ کیا وہ یقیناً اللہ کا بیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے گزرے ہوئے تھے کہ یہ مسیبت ان پر آر پڑی وہ یہ جاندہ تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساز تھی لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی ایک دن وہ اپنے والد کی اجازت لے کر شکار کی بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنی سسرال چلا گیا اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا نوکرن اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی بادشاہ بیٹی کے گم میں وقت سے پہلے بورا ہو گیا تھا مہمان نے کھرے ہو کر ان کی تازیم دی بادشاہ نے پوچھا بیٹا تم کون ہو اور کہاں کہ شہزادے ہو میں نے تمہیں پہچانا نہیں شہزادے نے عدب سے کہا آپ بلے مجھے نہ پہچانے لیکن میں اپنے محسین کو کیسے بھول سکتا ہوں میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتا رہ گیا کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا لیکن یہ کیسے ممکن ہے شہزادے نے کہا میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں بادشاہ نے کہا وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو بادشاہ کو حیرانوں پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آ گیا شہزادی گم کی تصویر بنی بیٹھی تھی پھول سا چہرہ مرجایا ہوا تھا رو رو کر آنکھوں میں سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا شہزادے نے کہا ہاں شہزادی تمہاری محبت مجھے کھینس لائے تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میرا سارا جسم بڑے بڑے آپنوں سے بڑ گیا تھا میرے بچنے کی کوئی امید نہیں دی شہزادی نے پوچھا پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے شہزادے نے جواب دیا اللہ کا بیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا چالیس دن میرے زخموں پر مرہم لگایا اور میری ایسے خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کرتا شہزادی نے پوچھا اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انام و اکرام دیا ہوگا شہزادہ بولا نہیں حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا کیا یہی انگوٹھی تھی شہزادے نے کہا ہاں مگر تمہارے پاس کہاں سے آئے شہزادی کہنے لگی وہ طبیب میں ہی تھی تو پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ ڈالی اور وہ کپرے دکھائے جو وہ طبیب کے بیس میں پہنتی رہی تھی شہزادے کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی وہ بولا میں خوش قسمت ہوں کہ جو مجھے تم جیسی دلھن مینے ماں نے جان لینی چاہی تھی لیکن بیٹی نے جان بخش دی شہزادی نے کہا جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے انسان تو وسیلہ ہوتا ہے میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ گر بندر کی خال چلا دیں تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے انہوں نے تو میرا اچھا ہی جانا تھا غلطی آپ کی بھی تھی آپ کو کم از کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بیس پہ رہنے کے پیچھے کیا راز ہے تو میں اس خال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کر دی شہزادی نے کہا اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اتمران سے تمہیں بتاؤں گا میں نے تو یہی سوچا تھا لیکن پھر یہ مسئیبت آگئے دراصل بڑی لمبی داستان ہے شہزادی نے کہا آپ بتا دیجئے شہزادی نے کہنا شروع کیا یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں شہزادگی کا زمانہ سیرو شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا تقریباً سال بر پہلی کی بات ہے میں اپنے مسائبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہیرن نظر آیا میں نے تاک کا تیر چلایا لیکن وہ نظروں سے اوجل ہو گیا میں نے جب اس کا پیچھا کیا اپنے ساتھیوں سے بھی بچھر گیا اور بہت دور نکل آیا میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کھنارے ایک بزرگ سورت آدمی باتے ہیں اور ان کے پاس ایک دس بارہ سال کا لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا اور وہ بزرگ لڑکے کے زخم کو دوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بدعوہ دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا میری شکل دیکھتے ہی غصے سے بولے آدمی ہو یا بندر تمیز تہزیب تو تمہیں چھو کر ہی نہیں گیا تو یہ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا انہوں نے کہا جا اور جنگل جنگل بٹکتا پھر تجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا ان کی بدعوہ سے اور اپنی حالت سے میں اتنا پریشان ہوا کہ ان کی پاؤں پکڑ لی اور رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر درس آ گیا اس نے بزرگ سے کہا دادا جان جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہی یہ بھی شرمندہ ہے اسے معاف کر دیجی اور دوبارہ انسان بنا دیجی لڑکے نے جب زیادہ اسرار کیا تو بزرگ بولے دیکھ اسے سیکھ کے تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے خیر میں اپنی بدعوہ تو واپس نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں سال بر تو بندر ہی رہے گا جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی پر تیار ہو جائے گی تو تب تم اپنی اصلی صورت میں واپس آ جاؤ گے اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گے تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکھو گے میں لچار ہو کر وہاں سے واپس آ گیا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اپنے گر لوٹ نہیں سکتا تھا چھے ماہ تک جنگلوں میں بٹکتا رہا پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے انہوں نے مجھ پر احسان کیا مجھے اپنے ساتھ لے آئے میری ہر فرمائش پوری کی تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی باقی کا حال تمہیں معلوم ہے جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آنگ لگائی تو اس بدعا کی مدد پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے ابھی شہزادہ یہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آگئے بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا شہزادے ہمارا کوئی بیٹا نہیں اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو یہ مملکت تم سنبھالو شہزادے نے کہا ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہی ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ پٹانے آتا رہوں گا بادشاہ نے دوم دام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اسی طرح ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے